بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن بے حق کے مظلوم مالک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حدیم عزت و عظمت دست کا جو حاضر بیٹھیں میں حقیر سمیت گناہ معاف فر علی یون ولی اللہ پرانا لیندی خدایا زندگی دراز فرما ہو حجت خدا امام برحق دا جلد ضرور پور مرود اللہم پروس حلوات والا اللہ وحسن یعروہ 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 یدید یعروہ حلوہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن وَالنَّارُ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُغَافِقِينَ اصلاد وَسَلَمَ عَلَى رسولِ اہل کریمِ عَبِ الْكَاسِمِ مُحَمْ امَّا بَعْدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَارْ لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ اَنفُسَهُمْ عَلَى اَنفُسَهُمْ الْمَجِيدِ اَنفُسَهُمْ 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 میرے عزت والے سامین خدا ٹوالے بچوں ذی زندگی دراز فرمائے جس لس مقام تو سید غیر سید عزادار ماتمی شیعہ سنطرح نہیں تشریف لین بے حق کے جناب سیدہ خدا توانی زندگی دراز فر ایک ایسی سرواز پڑھو جو ہر علی ولی اللہ پڑھا رہتے خدا دی ترف جنت واجب ہو جائے برند آواز اللہ بسم اللہ میرے عزت والے سامین خدا توانی زندگی بے حق کے جناب سیدہ دراز فر جیڑے ہوں پانچ شین گھنٹے میں پڑھنا ہے مہت والے سیرہ سیرہ تے جائے میں دے بارے سیرہ ہلایا وات ان شہر رہتا ہے میں ان دے سیرہ میرے عزت والے سامین خدا توانی زندگی دراز فر مارے بے حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہلے جملے تے دیکھ ساں کتنے ذہن مجلس بھی چہین اور کتنے نہیں قرآن اللہ پہ افرمین دے ان اللہ ہشترہ من المؤمنین انفسہم وعموالہم بے انہ لہم الجنہ اللہ پہ افرمین دے میں خود سعودہ کی تے انہ نال جیرے میں کو بوں پسند سمجھے مالک دا ارشاد ہے اللہ دا فرمانے شاہ جی مالک بھی افرمین دے ان اللہ ہشترہ من المؤمنین انفسہم وعموالہم بے انہ لہم الجنہ اللہ دا ارشاد ہے میں دا خالق مالک پہ افرمین دے میں ڈریک سعودہ کی تے انہ نال جیرے میں جانا میں کو پسند دے اصلا سعودہ تھی اکیویں تو سب لے سو تے بے بھئی اللہ جو آدھے میں خود سعودہ کی تے کس نال سعودہ کی تے اللہ آدھے انہ مومنین جانا میں کو جنگیاں لگیں میں ڈریک سعودہ کی تے کس نال اللہ دا حکم مالک پہ افرمین دے میرے نال چنصوت رض بڑا سی میں وعدے نال پہ آدھا یقین کرے بھائی پوری توجہ اللہ دا حکم مالک دائر شاد ہے ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفس ہم و اموال لہم بے انہ لہم الجنہ اللہ دے جانا میں چگی دیا جنت اللہ دے میں انہ چوڑا ملے لیتے اموال شاہ جبوری تے اللہ دا حکم مالک دائر شاد ان اللہ حشترہ مالک پہ فرمین دے انہ جانا میں چگی دیا سعودہ کی تے اللہ دے میں خود سعودہ کی تے کس نال شاہ جی اللہ دا ارشاد مالک دا حکم مالک پہ فرمین دے میں ڈیک سعودہ کی تے کس نال انہ نال جنہ جانا میں پسند بھی چنگی لگ دی ہونی تا ہی وقت رسول دا رجع فرمان سامنے آگئی نبی سلطان پہ فرمین دے انا و علی من نور واحد اللہ دا حکم میں ترجمہ توڑے سامنے عرض کر رسول دا فرمان نبی سلطان پہ فرمین دے انا و علی من نور واحد نہیں سو رجع جنہ این کی تو خیر ہے شکری شکری آج خدا کرے میں جمع سمجھا گئی مالک دا شاہد ان اللہ حشت من المومنین انفس ان مال بن اللہ الجن اے ملک دا فرمان مصطفی دا نبی دا سلطان پہ فرمین دا انا و علی میں نور واحد دا داد جنہی اس کو ہر کوئی دے دے میرا روح چیرے پڑھ کے میں دے دا کس کے زبان تھے علی و علی م م م م میں صرف فیس ریڈن کر رہی انا و علی میں نور واحد رسول دا فرمان نبی دا سلطان دا حکم اللہ دے سونے رسول دا نور نور واحد میں تے میرے سونا برا علی اصدوئیں ہک نور چوہیں اسہیں شاہ جی میں دیکھ ساں کس کے زبان تے ولای تے علی تے مہر لگی ہوئی یہ ہونے ہی گھوڑی تے میدان یہ ہونے لطفہ سی نبی اللہ سلطان پہ فرمین دے اصلا پہلے اسمان تے کٹھے رہے نوجے تے کٹھے چوتھے تے کٹھے پنج میں تے کٹھے چھی میں تے کٹھے ست میں تے کٹھے عرش تے کٹھے رہے نبی پہ فرمین کجنیا وست جدا تھی گیا سے وست ہری ملاقات ہو گئی کی میں رسول پہ فرمین میں عبداللہ دکھا اللہ 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 توجہ ہے نا بحق کے جانبے بطول بحق کے جانبے سیدہ سلام اللہ علیہا توجہ ہے نا یہ نے پیچھا چپ چپ آکے بہ گئے وہ تو ہاتھا ذہین ہی مجھے سکتا ہے اچھا رسول پہ فرمین ہے میں عبداللہ دے گھار آگیا علی اللہ دے گھار آگیا بس جوہاں دی ملکات بس جوہاں دی ملکات ہوگی نبی پہ فرمین نے افس ہاں ستویں اسمام تے کٹھے رہے ہیں عرش تے کٹھے رہے ہیں کجنیاں وست جدا تھی گیا سے بس ساری ملکات ہوگئی ہے ان دی وجہ میں عبداللہ دے گھار آگیا ہم علی اللہ دے گھار آگیا اچھا ایک جنگ بیچ ہے امیر المومنین راہ السلام نے صرف خود نہیں رکھا زریں امیر المومنین راہ السلام آجاتی ہوئی نہیں پاتا نہ خود تے نہ زر علی مولا شاہ جی مطلقان نہیں پاتا کتاب آج دیکھ میں کوئی سمجھا گی نہیں میں ہوں دو مستاد چملے تھے ہاں اتنی میں کانفرم گل پہ کرنا جو میں نور شاہ آج پہ پڑھنا ساتھ دسمبر کن اتنی میں حقیقت بات کر رہا ہوں امیر المومنین راہ السلام نے جنگ سفین جنگ سفین عزی مولا نے امیر المومنین راہ السلام جیڑے سید بیٹھیں انہاں دا سونا دادا تے جیڑے اہل سنت تشریف گنن انہاں دا علی بندے چوتھا خلیفہ تے جیڑے شیعہ بیٹھے ہو تو آجا سارا بندے ہیں حق دا امام پہلا سمجھیں ہونا کٹھو جنگ سفین ویچ امیر المومنین راہ السلام نے زرے نہیں پاتی خود علی مولا نہیں رکھے مرکی میں سمجھا اے ہلمٹ ایک ہو رہا ہے ہلمٹ اے سیر دوتے رکھیں اے موٹسکر چلائیں اس ویلے او موٹسکر دی وجہ نال بی سٹ تے لگ بنی چلو سیر بچو حفاظت سر وستی ہلمٹ بنا ہوئے ایمہ آر عرب آلکہ کرنے ہیں اے سیر تے خود رکھ دیں ہم مثل ہلمٹ بی یہ سیر دی سر توں بچو علی مولا نہیں رکھا اے زیدہ ہوں دی شاہ جی چس دی حفاظت وستے امیر مہنین رہ السلام او بھی نہیں رکھی سیکھ نا علی خود رکھا نا علی زریں رکھی خودتے زریں لوچ چیزا ایک سلوات پڑھو محمد وعالمین اوہی دی آبنے میرے سامنے آبنے ایک ایسی سلوات پڑھو جو اللہ گناہ معاف فرمارے بہتواری ساتھ اللہ صلی اللہ محمد نا علی مولا زریں رکھی اجازت نا علی مولا خود رکھا موٹا سوٹ پاکے علی مولا دلدل دی زین اے محمد انفیہ لغام چاہتا کیا با شکر شکر اچھ تاریل دید گئے بہتواری علی بولا نے گھوڑ دیواغ چاہی محمد انفیہ لغام چاہتا رکھی آج بابا عریف فرمین جی امید سونا دیکھو واہ واہ ہو ویندی لطف نہیں ملے لفظ میں موں پڑھ کے دسا دینا کتنے پرسنٹ اس کو لطف آیا یا نہیں آیا تو صدیل ہوتے گئے خود آدھی کا سمچان کے پی آدھا میرے لفظوں جنال پورو تو صحیح میں آدھا کے پی علی مولا دلدل ماشر دی علی واق جائی محمد حنفیہ لغام چاہتا رکھ کے آدھے بابا میں نمجان دیسا علی فرمین کیوں خیر تہے کیوں نمجان دیسا دیکھ کے آدھے بابا تو حالی زمان دشمن بابا حالی زمان دشمن علی فرمین میں بہتر جان جان دی حفاظت وست کاشت پاوی سایی علی پیشانی تے بوسان یہ فرمین جان کوئی میری تے نہیں جب بھائی فرمین کرا میں تے سعودہ کار چھوڑا بھائی میری مردی تے آلی مسکر آکھ فرمین امام ساتھ اگر غلام بحلول دان بھائم چوکش بیشار رہے جنت دا سعودہ کرے میں مطمئنگ بھی آ میں خوش بھی آ مطمئنگ بھائی 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 ہون میں کوئی لطف آئی خدا دی قسم چاہی میں کوش آمتی نہ نہ میں دی آدت نہ حیات میں کو ضرورت بھائی بھائی دی قسم چاہی کے پیاد ای ڈال لب سونا سونا دی سین دی قسم میری تقا ورد دور تی چی آچ علی مولا دی فرمان میں میں مفتر میں میری مرز میں چھ میں امام دی غلام بحلول دانا چو کچھ بیٹھ دی مرز دی بات اچھا بحلول پاگل نہیں حسری آپ سہیں بحلول پڑھو بحلول دانا میلہ سوٹ جتی ترچی ہوئی تیس سردہ خستی وجہ غلام حی علی دا غلام حی بانشاہ جی پیر سوٹ شاہ جی پوری تی غلام حی چو دانا تی علی دا نوکر حی 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 علی مولا دا علی دا غلام حی وکر نوکری دا وا حس علی مولانا میں رو دیکھ سو دل اطف پوری توجہ علی مولانا اچھا آدھا دس اے سوٹی رکھ دا تھے وہ جی غصا ہوئی سانگلی در اے اتھائی تیز ٹرد بن ترلیا پٹی وین دی دیا اے بغداد ٹپے روڈ دو حر رشی شکیت بیٹھا کریندہ علی ابن ابی تار ٹھیک بھرئی عزت آلے لوگ بیٹھے میرے سامنے خدا کریں میں جملت وادے ازہانہ بیٹھا سگا ایردہ لطفہ سی بطول دی کے سامنے تو دی تصور بھی اتنا کوئی میں وادے لگ ہر بندہ جو بلے سی جس حسین دا صدقہ اللہ نے زبان عطا کی تھی ٹھیک ہے نیر بانی اچھا یہ ہوں ٹپدہ پی روڈ دوں اندھوں شکیت تھے یہ علی دی اے کھڑو رہے اے کھڑو تا ہے انہا جوتیاں ہتھیں چکیت ہوں میں کیا رہا پتہ کیلے گئے ہوں میں تو نہیں جاؤ ازے گئے ازے گئے ازے گئے کھڑو بھج گئے نہیں پتہ کتاب اگر لکھی ہوئی یہ اے میں ضرور پڑھے جوتیاں ہتھیں کر کے نکل پیا زمانہ اے میں پڑھے خود پڑھے اچھ پیر ازگر شاہ جی یقین کرے میرا سردار پوری توجہ اے لطف اسی جو زین تصور بھی کوئی اچھ اے جناب ایمی جو لانگر کڑ جینات اے ایسائی کی تو سوٹی کم ہو گئے دربار خالی تھی گیا اے بھج بھج بندہ راہ چاریت اے انہا حار رشید بیٹھا کرسی تھی انتے ذین کو تکلیف جو تھے اے کہا دے بھئی ایت میڑو آیا تے آیا تے آگی اے کشامدن کرسی اگر کیتی دے کہا دے بھائی 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 آگی جی اے اتحاط رکھ کے آگی جی وہاں کہے کرسی تے بھائی میں یہ آکھ ہیں وہاں کہے تھپ جو مرے ساں بدری لند بیر نکلا سنیا اکل دا علاج کلا تے کو شروع میں نہیں آیا میں کو پھلا سنین دے وکر بھائی میرمان بہت تُو دشمانِ علی ہیں میں نہ کرو علی تیرہ میرہ واسطہ بن دائی نہیں جنت کہن دیکھو نہیں اچھا ذہین انسان مجمیز موجود بطول دی قسم چاہ کی پہتا ہاں رکسی جائے ہون سر حال آیا تکلیف میرے بانی تکلیف تکلیف اتنی تکلیف 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 گھن کے رنگ پورے اپنا نور شاہ گلانی چو ایسا تکلیف ذہین تکلیف بھی نہیں خوزا جی قسم چاہ مسر شاہ گھن اور قرآن میں رسال تر بدول دی قسم چاہ کے پیاد ہلف ان قسم ان ات کی پیاد اوئے جنت کہیں دیکھا رہے اوئے سودہ کہیں کی تا جنت میں ادا علی کو چھوڑ کے کی ہو جی جنت جنت تو تیاری کی تی کھڑ دماغ دماغ کھڑ روٹی کھڑ بندہ میں جی اٹھ پھل کھا گیا بندہ جن کیوں وہاں کہتی میں نو روٹی کھا جی واہ بھائی بھائی میں جی بارہ روٹی کھا جی چھین ڈاؤ گے سال لند بس اندر تکی گئے اسے کو ذہین اللہ اکل لیتے مال کھوپڑی دماغ جو رکھ ہی استعمال کر جگہ جگہ تو لیتے بھائی میں آدم مال جو دماغ لیتے کس واس لیتے اسے واس لیتے بھائی کیوں اس واس لیتے بھائی سوچنا چاہی دے پھیک عمر جی پنجی تری سال گزر رہن دے تھا اگو مر نا تا حق نہیں وہ تو جو سیر لین دے فرشتے تو آدھا راتی حیاء نہیں کر نا آ من سیم تے لیتے مردی ایشک والی نماز ہی بھی پرد پرد ایر تیلی مردی وسید آبادو نبی رکھایا آہ وسید آبادو نبی رکھایا ایلان سمت بھلا مکھی میں ایک کشتی ہی نجات واری پھرد چاہنا چاہتے ماشاءاللہ کیا خوب رکھائی حج علی بولہ دا فرمانے میرا مرشد علی پہ فرمان دے دل امن مرسی نہیں انتقال اگر ایمان نا لسائج اللہ نے زبان لیتی نا حسین دا صدقہ اوہ میرے نا بولے باقی سیر حلین دے بیٹھے خدا تو دل کی کرے بس میں لوڑی کوئی نہیں سیر حلین دے میں لیا کو باوی نا تب خیر بڑی تھی میرے جو چھوڑ باو کر دے دا آج ادی مولا دا فرمان سنسو تا لطف حسی علی پہ فرمین میرے چھوڑ امام حک مولا علی دو چھتوہ امام ترے یاروہ امام چار چار امام پہ فرمین اگر مومن مرون یہ تلقین کیوں کھرے پردے ہیں تلقین کیوں تلقین کیوں بڑھ او فلا پتر فلا اندہ سون تے سمجھ یہ جیرا کینچی بنا کے مون دے جو حلے نے ہیں اندہ اسے واسطے بھی پتہ لگے میں کھو نا اچھا جیرا مویا پیا اندہ اندہ مون دے حلاء کے بندہ آدھ یار کیلئے سیانے بندے ہو تے جملے دی قدر ہی نہ ہو دے تک لیف تسان ہون دی اے بردول دی سمجھا کی پیاد اے ان کھنکی بنا اچھ اے اس خبی اے شا اے ان اے فلا پتر فلا دا سون اور سمیں میں کو تسا سو موت آئی ہے تو تسکین کی ساتھ آئی ہے محسوس ہوا ہے کہ صدیوں کی تھکن ٹوٹی ہے ایک چیز واجب ہی ہے وہ واجب ہی ہے دیسے میاں جی میں کوئی گل کرنی نہیں چاہی دی لیکن یہ جگلنا ہونی ہے میاں جی تو بسا کرنی ہی پونی ہے بطول دی قسمیں میں دی کوئی نماز قضائی کوئی گننا مسجد دی گنن میں کوئی ہونے میں قرآن تک سیرت رکھ کے لینا میں دی کوئی نماز قضائی کوئی یہ نہیں جو تسے واہ واہ کے لیے سو میں نے کوئی پیسے دے سو یہ گل نہیں بطول دی قسم چاہ کے پھر ادا نوت کی دی کوئی نماز قضائی نہیں اے ممبر تے ہاتھ رکھے اے علمات تے ہاتھ نماز قضائی نہ چھوڑے نمبر دو خاندان چھوڑنے پہ بھی سکینٹ اللہ میں چھوڑے جہداد زمین مکان پلاٹ دکانہ مارکیٹا سب کو چھوڑے بھی میرا حکم سیدہ تے بھی اور امتیاں تے بھی علی جن ولی اللہ نہ چھوڑیں ہر چھوڑے بھی میرا حکمیں بھی علی دی ورائت ہے نا چھوڑیں تے دے علی چھوڑے خدا دکا سمجھا کے پہ آدھا نا ہندہ اے جہاں میں تے ناگ رکھا وہی مسئل میں آئی کوئی امام حسین دی ازاداری ماتم لاری نا چھوڑے اور تا مرد ہاتھ بلند میرا اللہ تنو واسطہ بطول دیاں تُوچھے ہوئے ہیں پسلیں مالک تنو اے لہ ورہ واسطہ لیتا سی تیرا حکمیں جی رب بطول دا واسطہ لیویں تُسا حکم لیتای میں ناہ ناہ کریں مالک بے حق جناب سیدہ سلام اللہ جتنی عورتیں بیٹھیں جتنے مرد بیٹھیں اور نہ دی خیشے کے کربلا ونیوں تیک واسطہ حسین دی آخری نماز ایو جیہ سبب بڑا جو اکھی نال خود لیت کے ظاہر آمین لطھا کی تھے حسین اٹھا لطھا کی تین غریب کچھا کی تین لا نا لی جا بھئی کسا نا لی بھئی شاہ جی یقین کریں میرا سردار کسا نا لی جا شاہ جی ہورے دفعہ نا لی جا ہورے لطھا ہور جاتے دیکھو جی میں تری دفعہ کہ اکتی دفعہ ایران گئے انہتری کے تری دفعہ میں کربلا گئے جارہ کے بارہ دفعہ میں شام گئے اس تو بڑی قسم ایک ہوئی میں باستے علمتے حسرہ کے شاہ جی آخر مستے تیار ہاں بطول دی قسمیں گینا قرآن مسجد دی چاک علمتے لے آکھ اگر کوئی ظاہر بیٹھ رہے تو کہا ہاتھ بلند کرے ذرا اگر کربلا جڑے جڑے گئے انہت بلند کرے تو سنگوائی تو سنگوائی چاہدی تو سنگوائی چاہدی اے لہا نا لی جا کتا ہوتا ہے حسین کتا ازادار انہ پیفر میں حاج صاحب کی بلہ مسجد صاحب و زمان تیلت تھا ایک کلومیٹر بڑھ دے پکا جی تھا کھوٹسائی ارکان دے بھار آئے ہوشی ایک قدم چاہ میں آو وردہ کہ نا میں کچھ راکھو بہت ہی ارو بھی لڑوے دا کتا ہی ارو بہت ہی انہ پیفر میں آئے ہوشی اوہ بہت ہی انڈو بھار کسی لوسی وجہ کیا بات ہے اللہ نے اوہ زین اطاکی تاہ ٹھا آنوں اشارہ دی قدر کرنا تساس بہتر کون سومی اور شیعہ اور عزت والے گھرانے افراد اہل سنت بھی بیٹھ سے ہوسائے یہ میرا دل جو ہوسین تو باتین گرنا قرآن میرے سر تے رکھ بطول دی قسم چاہ کے پیاد لانا نجابی اتھا مسجد بنی ہوئی امام زمان اتھا غریب صحیح لتھ ہے شاہ جی اتھا لتھ مقتل بن دیئے کلومیٹر پکا کلومیٹر ہو سی میں اندازت میں وصفت تہنی کیتا لیکن اندازت ہی کلومیٹر پکا جتا اٹھا ہے جتا دفعہ نے اور جا بھئی کلومیٹر پکا کلومیٹر پکا کلومیٹر پکا کلومیٹر پکا سامنے بیٹھے جاہن دے بیٹھے جیس بندیا ہے کلومیٹر پکا کلومیٹر پکا ہاتھ کھوڑ کے نماز پڑے اور حسین کو نہ روے نہیں شیعہ سنیدہ ہاتھ پڑے میں کے کچھے جو بیٹھے ہو ترال کے کیوں روڑوں میں گیانہ کربلا دو اٹھارہ ہیہ انہیہ اور میں سان سیاد میں جوش نہ بولا اس وقت میں جوش سال کی رہا پیر سے سائیدہ یا اٹھانہ ہی دو ہزار یا امی ہی دو ہی انہیہ میں جیسے گئے کربلا وسیم بلوش صاحب میرے کمرے ٹھوڑ کے ہے تو میں نے وہاں کھنے گا حاجی صاحب جی ایم پی اے کیسا مگسی کیونکہ اللہ میرا باستہ ہے گھر ایک کو ساڑا تو اس وقت سے او میرا چھوٹا بھائی صفیر مولانا سلیم شاہ صاحب کی بلا اے سارے گروپ دی سبل دی چھ آئے گئے میں دے کمرے دے بیچ میں کوئی لیکے وسیم بلوشا آکھا بھی حاجی صاحب ساری منت ہے بھی جیتے حاجی مرسی خسین دے شہادت ہو پڑھ سا خسین دے شہادت ہو پڑھ سا میں آکھا بسیم ٹھیک اعلان کر آئے گا وہاں دے نہیں آج ہی پڑھنے تو ساں کل ہی پڑھنے کل امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہو سیدھا کل تو سی پڑھ ساں میں آکھا ٹھیک پہلے جاڑے جہاں پہ کاسم پڑھنے غالبا تے دو جے دے آرے امام حسین دے شہادت اچھا میں ایو جملاک کیونکہ ہی لوکا سے تو ہاڑے پہ سخ جو نہیں سن دیتے عدب آج پہ گزر گیا میں ایو کچھ عرض کیتا میں آکھے ظاہرین دیکھنو لطھا مسجد امام رمانہ کو مقتل تک آئے ہی کلو پیٹر بڑھ دے مولانا سلیم کمی صاحب کھڑے ہو گئے اے ایمان سے مسجد آدھ آئی نا اے مہدو تے ماتا کر گیا دے حاجی ناصر عباس ہوتا میں آکھے جیس ہیں میں کوئی لے کے فرماوان لگی اے پاکستان نہیں کیوں لگا یہ نظر کی میں آئے میں آکھے ساں ہی دوسرے اس میں نے شاہب موت پیٹ کے فرمایا آپ نے آیا ہے شمر کے لئے نہیں آپ نے آیا ہے شمر کے لئے نہیں لیسی ہمائے حالتی анت انتظر اور انتظر 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 مجھ مجھ پاکستان دے چھوڑ مجھ میں نوں تے اپنی کباری چھو سین کو آپ جواب دے منے اسا اپنیاں کبرا بیچ آپ جواب دے منے میں کہتے کیویں آیا شاہ مونتے ماتم کر کے آخا اپنیاں حرامی شمیر گھنائی آپ نہیں آیا فرمیند میں شمیر گھنائی ایسا بس دو گلنات ہی کو دیکھو ہیں مازدنات کافی پڑ گئی اور میٹی تبہ کرو ہاں اور شیعہ و عزت والے اہل سنت بھائی موجود ہیں سادھا ایمان یقین جتا جتا کوئی سننی بیٹھے یا شیعہ بیٹھے اندے تے واجب نہیں ہے اور جب ہے ہائے کارل چھوڑ ہائے نکرے سید پتول دیکھا سمیں گیر لگو فلکسی میں بھئی وہ عبادت واسطے جو ہے یہ آپ ہائے کہیں نہیں کی تب ہائے کرنا سواب کتنا ہے آج میرے سے آپ یقین کریں میرا سردہ عزت تارے گھرد فردو تسری بھی تسری لیکن میں نر گئے اپنے میں ہوں یہ چھوڑا کس طریقے لارکو دھنا جو تارے دل پٹھے سب ہو اچھا مرد دیو تو مر بن جاؤ آج ناصر موت کی پردہ ضرور بسم اللہ دا سواب ہوئے استاد علماء مولانا علام ہے دا سواب کلو انہاں دی مجلس دے اسد ویچ بیٹھے آسے انیسو اسی کی تریاسی تک آئی ایک بات کرنا لی انیسو تریاسی ہے چوراسی ہے یا پچاسی اے تک من یاد آنے پر انیسو اسی تریاسی دے درمیان دیگا جائے اے میں چنگی طرح یاد ہوں انہاں تریس سالانے پر کس سالی چھوڑت ہیں میری علم جن نہیں زیارت اصلا کیتی ہوئی جنہاں کیتی بیٹھیں زیارت ہی ہو جائے پر نا دی انہاں دی زین جگل بے گئی ہو سی بہا جی آدھا تر ٹھیک کھڑتے ہیں انہاں فرمایا چار حملے کیتن غزین نے کی تھا میدان کربرا بیچی اوپے فرمینین حیاتی شاہ جی میں نے لکھا ہے میں نے لکھا ہے اوپے فرمینین جیڑے چوتھا حملہ کیتا کربرا دوبارہ میلے نخیلہ نخیلہ تک حقہ لئی اللہ اکبر فرمائنا فتح سہن جوڑے جو میں اولا کہتے ہیں بندے بجھے بندے نسین جوانی نصیب و اشاری یقین کرائے میرا صدار بدولتی قسم چاہ کے بیاد اس طفلہ مسائے میرے لفظوں کوئی ہو سکتے ہیں تیرے ذہن کچھ ہو رہو ہوئی تو میں معذرتنا ہاتھ بن کے معافی من کے پرساں ضرور یہ جملے جی میں انہاں فرمائے انہاں فرمایا کہ بندے جو بجھے ہیں انہیں حسین گھوڑے دیواغ روکے ہیک اکنوں اشارہ کر کے فرمین کھڑو کے لڑو میرے جو اکمان مارے میرے مہمان مارے میرے نازان مارے بندے مہمان مارے کھڑو کے لڑو ہون بجھ دے کیوں اور مٹی تباہ کروں والے اور عزت والے شیعہ اور سنی بھائیوں فوجہ بجی ہیں کانڈ دوتے ہاتھ یعنی فضیل یاد ہے نہ ہوئے میں نے رکھے ایک کانڈ دوتے کم دو ہے ہاتھ بس کر حسین بس کر حسین نماز دوے رسی کی پچھا بھو کر کے حضر ہمیں لولے لولے آواز پجا دیئے میں آگئی ہے امام ماروہ جی اے ہون لے اس دن دو ہے ہون لے نصر رسی بسم رسی بسم رسی حسین وڑے دیواغ حسین اے کے یہ جثہ کو ماتین پیٹھا لابہ مہدو دکھے ماتوں یا کہ یہاں ہون لہے انہاں نے واجب نہیں ہے او جبی منہ دکھے اچھا او مٹی تباہ کروں والے او جوانی نسو تیری جوانی تیری تیری گوڑا روکا صور وطہ پرنے آپ کو آدھیں ہائیں حسین وطہ دیں جی وطہ دیں ہائیں حسین وطہ فرمائیں دیں جی تیسری زفہ فرمائیں دیں ہائیں حسین تے ہوڑے ہوڑے آپ آواز کٹ کے آدھیں جی ہوتا ہی دیکھ کے فرماؤں لگے ہونے گھنٹے تے بات تائیں مری بے یا میں زنگی زدہ بتر نہیں ایک زفہ اکمر گزرے زفہ اکبر بری چی ٹھائے ہمیٹی ٹھائے بیک لوگ آیے ہشیا سن نیماتو ہی نا زدہ حسین اکبر دیلاشتے آی گوھلے دے کھرو کے اپنے ہاتھ زینب دے برا رکھے اتا اتا ہاتھ رکھے فرمین اکبارا اور میرے نانے دی شکلالا جی بابا جی کریے بابا فرمین ہے اکبار تو چھوڑ گئے میں آندھا پیا لیکن سمجھئے انہاں بیان ہائے ہائے کی دیا شاہ جی فرمین ہے تو سنو چھوڑ گئے ہو میں آندھا پیا بس یہ لفظ آکی بس میں ہوں ہاتھ بن میاں صاحب تو آج گزیدی صاحب شاہ صاحب جتنے سید بچے ہیں مرفی منکی جو میں لکوانا یہ ہاتھ بنکی پہ آدھا ہی کا حرامی جو ڈٹھے حسین کو لوندہ انترائے پھلا تیر جو مارے حسین دے پاس جلگے او جوانی نصیب ہوئی تیر اللہ ہاتھ حسین بے جو چکے خون دا فوارا ہے زخم دوتے کم داویا ہاتھ جوائے پیچھا مو کر کے فرمین خون داویا ہاتھ ہے آمی جیتے بے کران اب دول دی غربت ہے کران شالہ کین اگر دل ہمیں جھائے تک نہ کریں نو کر دی دو آج اچھا جیتا لطھ ہے بے جا جیتا کٹھ ہے بے جا جیتا دفن بے جا ٹھیک مقتل بے لانگیا بے دفن بے جا ٹھیک ہون مات میں آگے ٹوسو خدا دی قسم لکھ بڑا لگ سی جہاں ہے نکیتی بس لے پی ہے چار دفعہ کھڑ لوگا میں غریبا جیتے بے لے چوتھی دفعہ چاہ جیتے بے لادے آنکھے کچھ نہ کھو میں غریبا اس بے لے مات میں آؤں کھڑ ریچار چالا دی دینے پوپیزے نتبل دا مات مات پاکرے کھڑ ما عارگیا دی پوپی اپنا لوگو مائی پیونو ملانوی دی بیبزے نبضی اپس پیازیا نابان جیدے سچ بے اوہ اوہ دی دی څانو رومی موسیقی 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 یہ نو قرآن میرے ساتھ رکھ کے میں نوت کی آنکھان وستے تیار ایتے لگلیاں دون رو گیاں چھوٹے چھوٹے تھندے بھئیے حسین دی نگاہ دیکھ کے پیفل میں کونے میں شکینہ سیدی آواز بیادی رضا کون شکینہ بسم اللہ سیدی آواز بیادی رضا کون سکینہ پوپی دادا منٹ کیا دیا داری امام والدونی سی سویا تھا خدا دی کا سبچا کے پیادا جہنے پودریہ کھزرہ جی والدونی سی سویا تھا ساتھی آٹھ کا دم دی چھین جبن ہیر بادو حلاق کیا دے اللہ سلام دے بات پیا دیں حسین دی کو جلدی واپس بلا تو نسرے سے اللہ دے میں دے ملک کی عبادت چھوٹے تھی وہ جلدی کا دین بلا فرمہ دے جلدی آ اے ہونے 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 ہاتھ آئے توانے بسم اللہ بسم اللہ حق نہیں میں مردہ جی میں ہنوڑنے ہو بیدائی لفظی آباز آدھی آدھی آباز پیان دی فاطمہ جی پیو سدیدہ جی فضا دے کے کلام میں مجبور جو ہو گیا اور ماتمیاں یقین کرائے فضا کے حالتے دی کو اچھا کان ڈالے پاس رہایس مونر مزدیو تمرجو میں جو لو کہہ دانا ایک بات چاہی جی تسی بانی ہو میں شبن بھی بانی ہو میں کوئی تسا دو بندے آکھ سو تمہیں گے دیوائے پڑھتا جی میں ملہوں پڑھ دیا اون پڑھا چا بسم اللہ بسم اللہ سجے لانو تے دھی بیٹھیں سجے پاسے شمیرہ کر اے حرامی دیکھا دیکھے لگ دی یہی پھر میں نے لگ دی تجیئے اے ظالم نے دیکھا دیکھوں سجی پھر میں نے سجی میں تا کوئی نام تھی ہاں پہاں بہنی ہاں خدا دی کا سمچا کے پیادا این حرامی نے کھبات حسین دیاں غروفہ چھ رکھا ہے سجی اتھنا لی تمہچا جمعہ رہے زمین کربلا کو دگھر آیا ہے احمد میاؤں دگھر دامنا ہاں وہ چار سالا دی دی اٹھیں کر دیئے ہنگل مار کیا دیئے تاکہ غالیہ میں ہاں اے ہونڈیو بسم اللہ بسم اللہ آخر جمعہ ختم میمبر بھی اپنے حدیدوں نے حوالے کرنا چاہتے ہیں میتی دبائے کرو والے شیعہ سنیا یقین کرائے ہر آمینے کیا دیکھے لگ دی فرمینے لگ دی تدی آدھے تو اٹھائے نایاں میں اٹھاؤں گسنیاں تے حسین وہ ساجی تے ہی ساجی رہے وہ کے پہ فرمینے نا مانگا بچڑا نا مانگا لازہ تا پیو کن بے ہاتھ بن کے آدھے بابا جتنی دیر میں بات چاہاں اور رونی آلا چھے کان رہا چھے ہیں پھوپی کم سو پھوپی روکیا خدا دی کا سمچا کے پیدا مات میاؤں یقین کرائے ٹڑ پی دی ٹڑ اندہ اندہ شاہی نکھے ٹڑ دی اگین دی پیچھے ہیں ٹڑ دی اگین دی پیچھے ہیں ٹڑ دی اگین دی پیچھے ہیں خدا دی کا سمچا کے پیدا مات میاؤں یقین کرائے ٹڑ دو مافیر میں شادی پر دلورہ مات چاہا ہے ٹڑ دی اگلی اللہ بسم اللہ میرے غریب ہوئے انجدہ مار میرے غریب ہوئے آخری جملہ ختم ظلمان چل دیئے ہیں اے جملہ میں جا نہیں اللہ درجات پلند کرے زوار شاہ ماریا لے دے ماریا لے دا جملہ میرے سامنے آگئے میں پردہ دو دو دا آمیٹی دے میں ایک کلومر والے ہو جیڑے نامی نرب چلیے سکینہ خنجر ایک ہاتھ پاتے خدا دی قسم بے جان ہاتھ پا مردی دے رہی ہرامی خنجر پکا چھوڑے ایک کبے اتنال بچی دے دوں میں ہاتھنا پر سجی اتنالی تمہچہ جمال ہے تمہچہ دا لگنا مرد چلیے سکینہ خنجر پا مردی دے مرد چلیے سکینہ خنجر پا مردی دے یکیر کنائی دو دی دے جیڑے غازی دیل آشائی رو رو کے آواز پایاں دیے مرد چلیے سا سایہاں کات کاتا مرد چلیے سا 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 منہ antes